آج کی ویڈیو کا ٹاپک کافی لوگوں کے ریکویسٹ کے بعد ہے کہ ان کو بکس سے ریسیو نہیں ہوئیں اب وہ بکس کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اسائیمنٹ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ سیکشن پر جانا ہے جیسے میں بتاتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے یہاں پر کلک کر کے دیکس ٹاپ ویو کر لوگے تو آپ کو ایسیلی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہو جائے گی لیکن اپلیکیشن دینے کے بعد بھی جو ہے وہ کبھی جو اگر ان کے پاس بکس جو ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ کو ریسیو ہو جاتی ہیں ورنہ نہیں ہوتی تو پہلے یہ پروسیس بتاؤں گا الٹینیٹیو آپ کے پاس بکس یہاں پر اویلیبل ہیں ٹھیک ہے ان کا تھوڑا سا کرچہ کرو آم پرنٹ آؤٹ جو آم شاپ پرنٹ آؤٹ اگر آپ دو پیجز پر ایک لے لوگے تو ایسیلی آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہو یعنی کہ دو جو پیجز ہوں گے وہ ایک ہی پر ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ چار پیجز فرنٹ بیک پر آپ ایسیلی کروا سکتے ہو اور یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے فونٹ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا پڑھنے میں تھوڑی دشواری کا سامنک ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس حل ہے بھی نہیں اس طریقے سے آپ نے سفرے والے بکس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ آپ نے سافر میں یہاں پر مختلف بکس آپ کے سامنے آویلیبل ہیں ایم بی اے سے لے کے بھی ایم او اردو بی ایڈ بی ایس سی ٹی آئی یہ تقریباً تمام بکس آپ کے سامنے آویلیبل ہیں ایم بی اے کو آپ کلک کرتا ہوں میں ایم بی اے کی بکس آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ ایم بی اے کی بکس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اب بکس جن کے رسیب نہیں ہوئے ڈاؤنلوڈ سیکشن پر جائیں گے اپلیکیشن پر کلک کریں گے اور اپلیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور اپلیکیشن یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اپلیکیشن ابھی میرے پاس لوڈ ہو رہی ہے پہلی لکھیا ہوگا انوان کتاب کی ادم وصولی گزارش ہے کہ فضوی وی 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 جس میں ترجیح سے مواد نہیں ہوا میرا قوائف اپنے نام والدیت پروگرام کورس کورٹ چلاہ نمبر اور ریجسٹریشن نمبر اور ای میل ڈاک کا مکمل پتہ اپنا ایڈریس آپ کمپلیٹ یہاں پر لکھو گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کو پی ڈی ایف میں تھوڑا سی ایشو آ رہا ہے تو یہاں پر اوپن نہیں ہو رہا تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گا انچالا ہے آپ کے برس اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور جو ہے ایڈریسن سے ایڈریس پر اکثر لوگوں کو ایشو آتا ہے کہ ایڈریس انہوں نے کس ایڈریس پر بھیجنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو پرنٹ میں بالکل ایگزیکٹ آ رہا ہے تحصیل اور ظلہ لازمی لکھو کمپلیٹ ایڈریس لکھو اور آپ نے بخدمت جناب ڈیٹری ریجسٹر آر میٹنگ ایلام اکوال اوپن یونیورسٹی اوپر لکھو گے یا پھر آپ جو ہے وہ نیچے یہ جو اس ایڈریس پر آپ بلوک نمبر اٹھائیس ایلام اکوال اوپن یونیورسٹی اور سائٹ پر اپنا ڈیسٹک یا ڈیویزن لازمی لکھو تاکہ آپ کے ڈیسٹک یا ڈیویزن کا جو ریجنل ریجن جو آفیسر ہوتا ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے اس تک آپ کی اپلیکیشن پہنچ سکے اپ اس طریقے سے اپلیکیشن بھیجو گے اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اپی اپلیکیشن پر فارورڈ کر دو نہیں ہوتا تو آپ ریجنل آفیس سے بکس آپ لے سکتی ہو ریجنل آفیس جاؤ گے کانٹیک کرو گے ان سے کہو گے کہ سر آپ کچھ عرصے کے لیے بکس دے دیں اگر بکس ان کے پاس آوی لیول ہوں گی تو وہ آپ کو دے دیں گے جب آپ کو کورس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو ریٹرن کرنے پڑے گی ایتر بھی سبکرائب آ رہا ہے نیچے بھی سبکرائب ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولو گے دو اپشن آپ کو بتا دیئے پہلا اپشن ہے کہ آپ نے اپلیکیشن پر فارورڈ کرو اپنے بکس ریسیو نہیں ہوئی دوسرا اپشن ہے کہ آپ نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لو اور خود سے پرینٹ کروا لوں تیسرا اپشن ہے ریجنل آفیس سے کونٹیک کرو ان سے کہو کہ آپ کیوں بکس ریسیو نہیں ہوئی آپ کا یہ چلاہ نمبر ہے مجھے بکس پروائیڈ کرنے میں جیسے ہی آپ کا سمسٹر ختم ہوگا میں آپ کو بکس ریٹرن کر دوں گا ان کو یہ گرانٹی دے تو انچانا آپ کو بکس پروائیڈ ہو جائیں گے اگر پھر بھی پروائیڈ نہیں کرتے تو آپ ریجنل آفیس اگر آپ کے قریب ہیں جو آپ ایک دو دن چکر لگا لو تو وہاں پہ آپ کو بکس ایزیلی آویلیبل ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ اسائیمٹ کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن نہیں کی جا رہی ایکسٹینشن ہوگی بھی تو ایک دو دن کی بھی مشکل سے ہے اور اسائیمٹ ایک گوڈ نیوز یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کا اسائیمٹ سبمیٹ کا باکس جو ہے وہ ڈیسی پیر نہیں ہوگا فرسٹ اسائیمٹ کا ٹھیک ہے فرسٹ اور سیکنڈ سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کا باکس جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے بعد سے ڈیسی پیر ہو جائے گا جسٹ ٹیوٹر کے پاس شو ہوگا اس لیے آپ جو ہے وہ آن ٹائم اسائیمٹ سبمیٹ اگر نہیں کرو گے تو آپ کی اسائیمٹ جو ہوگی وہ ریڈ کلر میں آجے گی اور ٹیوٹر کے سامنے یہ شو ہوگا کہ اس بچے نے اتنے دن اسائیمٹ لیٹ سبمیٹ کی ہے تو لیٹ سبمیٹ سے بچنے کے لیے حافظ میں پتے کیا چیز ہے ارفان آپ کے ٹیچرز پر ڈیبینڈ کرتا ہے کیونکہ انہی کے ہاتھ میں نمبر ہے آپ کے ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کو چالیس کہتے ہیں یا وہ آپ کو پندرہ کہتے ہیں فائدہ آپ کا ہو رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ بناو اگر آپ کسی کے کہنے پر چالیس یا پندرہ ان سے لڑائی کرو گے تو وہ انٹ پر آپ کے نقصان ہے ٹھیک ہے جہاں آپ پندرہ بنا رہے ہو وہیں آپ چالیس بنا دو یا پھر آپ ریپورٹ سمینٹ کرواتے ہو تو وہ کوئی تنا ایشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ دو دو اسائمیٹ لکھ رہے ہوتے ہو بیس سوال آپ لکھ رہے ہو دس سوال لکھ رہے ہو سمجھو آپ دس پانچ سوال آپ لکھو گے فار ایک زمپل پانچ سوال لکھو گے جو ہے وہ اسائمیٹ کے پہلی پانچ سوال لکھو گے دوسری اسائمیٹ کے اور پانچ سوال آپ لکھو گے پیپر میں تو بیس سبیرہ گل کہتی ہے سر اس کے لاسٹ ڈیٹ کب سمیٹ کروانے کی اپنی ورک شاپ آپ جو ہے وہ اس کی کوئی سمیشن ڈیٹ تو نہیں ہے اسائیمٹ کی سمیشن ڈیٹ ہوتی ہے نور انسر کہتی ہے مجھے پی ڈی ایف چاہیے اسائیمٹ کی کیسے ملے گی آپ کو پی ڈی ایف جو ہے وہ میں بتا دوں گا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اس نے کوئی میسج کیا ہے یا اللہ کے بندہ پتہ نے کوئی اولٹے سی دی ای میل کر رہا ہے اس کو ذرا نائک کھولو تو بہتر ہے اس کو میں ابھی بلوک کروں گا اور یہ ایک بک والی ویڈیو ایک پرسن مجھے ریکویسٹ کیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بنائی ہے سلیم حیدر کہتے ہیں پلیز ٹیل می آباوٹ ایڈمیشن فور پی ایش ڈی پاکستان لینگویج ان لیٹریچر سلیم احمد پی ایج ڈی جو ہوتا ہے نا اس کے ایڈمیشن ابھی کرنٹلی آئی تنک سو اوپن ہے تو آپ اپلائی کرو گے فور ایڈمیشن فیز آپ کو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ پی ایج ڈی اور ایم فل کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی فیز بھرنی ہوتی ہے اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا تو آپ جو ہے اس کی فیز بھی کر سکو گے شہر شہر قریشی صاحب کہتے ہیں سر میں نے اسوسیٹ ڈگری آرٹس میں ایڈمیشن لیا ہے فارم فل کر کے لیکن اس میں کورس ہیں وہ تین آ رہے ہیں فرس سمسٹر کے لیے نیچے بینک ریسپٹ پر چار کورس آ رہے ہیں اچھا آپ ایسا کرو آپ کے پہلے سمسٹر میں تین ہی کورس سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے غلطی سے چار کر دی ہوں گے تو اس کو آپ کیاہرلی چیک کر لو کہ آپ ایک سمسٹر میں کتنی کورس سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اکثر میرے ساتھ بھی یہ ایشو ہوا تھا میں نے ایک دو لوگوں کا دیکھا ہے انہوں نے جو ہے وہ چار کورس سیلیکٹ کی ہوئے تو چارج نہیں کر سکتے ہو آپ سیلیکٹ بکس نہیں آرہی بکس والی ویڈیو ابھی میں نے آپ کو بتائیے کہ بکس آپ کے تین میتنڈ آپ کو بتا دی ہیں ایک اور پرسن نے بھی مجھے ریکویسٹ کی تھی تو اس کے لیے بنائی ہے اس کے بعد چاند بھائی نے کہا ہے میں اور میرا دوست چینل سبکرائب کریں گے آپ ریپلائی کریں یار چاند بھائی آپ سے پرائیب نہیں بھی کرتے ہو نا میں سارے لوگوں کو بتا ہے کہ میں آپ کی چینل جو ہے وہ سب ہی لوگوں کو بتا ہے کہ میں آپ کی ہر ایک کمنٹ کا ریپلائی کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیوں کیونکہ آپ لوگوں کا ریپلائی کرنے سے نا ایک دلی خوشی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے ہلپ کر رہا ہے آج میں اپنی پرسنل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ایک پرسن کی آج میں نے بہت زیادہ ہلپ کی مگر ایٹ دی اینڈ جب اس سے میں نے ہلپ مانگی نوٹس کے لیے کسی دوست کو دینے تھے تو وہ کہتا ہے یار میں فلان جگہ سے لے کہا ہوں سوری میں نہیں دے سکتا ہوں آپ کو نوٹس کیونکہ یار میرے بڑے پیسے لگے ہیں میں نے کہلا کہ بندے پیسے کی پیچھے آج کل ہر کوئی ہے تو پرشان نہیں ہوں میں آپ کی سارے کمنٹ اور آپ کے شوز کو سالف کرنے کی کوشش کروں اچھا بھائی آٹم بیئے پارٹ ون اسوسیٹ ڈگری پرگرام کر فرم ہوا ہے تیس جنوی کو اسمس آیا تھا بٹ آپ نے نیکس پرسیجر کیا ہے وہ بتا دے پلیز اور برشان ہوں فرس ٹائم یونیورسٹی میں پنگا لیا ہے فرس ٹائم پنگا لینے کے بات نہیں ہے دیکھو پہلی چیز آپ سارے میری بات سن لو جو پہلے سمسٹر والے ہو وہ میں ان کے لیے میں نے آرڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی آپ وہ دیکھ سکو تو بہتر ہے نہیں دیکھ سکتے تو آج میں آپ کو سارا ویڈیو سب کچھ ابھی کلیئر ہو جائے گا جو نیو سٹوڈنٹ ہے اولڈ ہے وہ ابھی سنو پہلی چیز ہے پہلا میرے بھائی یہ کام کرنا ہے اسائیمنٹ شیڈول پر جانے اسائیمنٹ شیڈول پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کون کون سی ڈیٹ پر آپ نے اسائیمنٹ بھیجنی ہے اوپر لکھا ہوئے اسائیمنٹ نیچے لکھا ہوئے اس کے ذریعے اپنے کوڈ کی اسائیمنٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یہ دو کام ہو گئے اب دوسرا کام آپ نے ٹیوٹر کا یہاں سے موبائل نمبر لکھنا ہے ٹیوٹر کا ایڈریس دیکھنا ہے ٹیوٹر کے ایڈریس اگر آپ کو بھی یہ ہے تو آپ نے ٹیوٹر کے ایڈریس پر اس کو بھیج دو گا اسائیمنٹ ٹھیک ہے پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ چل ہو گئے اپنے ٹیچر کو فون کرنا ہے کہ بھئی میری اسائیمنٹ پہنچ گئے کی نہیں تب تک ایڈمیشن اوپن ہوں گے اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن کے لیے بے شک آپ کا ریزلٹ آیا یا نہیں آیا آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر دینا ہے جیسے ابھی کرنٹلی ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کانٹینیو فون فارم والا استعمال کرتے ہوئے اپلائے کر دینا ہے اس کے کچھ دنوں بعد آپ نے جو ہے وہ رول نمبر سلپ ہیں چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کے رول نمبر سلپ کا بات یہ اپنے رول نمبر کرنے ہے رول نمبر سے پہلے جو ہے وہ سوری ورکشاپ کا اپنی ورکشاپ کی ڈیٹیل چیک کرو گے کہ آپ کی ورکشاپ ہوتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اپنی ورکشاپ کی ڈیٹیل آپ رول نمبر انٹر کرو گے آپ کے ورکشاپ کی ڈیٹیل میں جائے گی ٹھیک ہے کچھ دن بعد آپ نے رول نمبر چیک کرنا ہے کہ آپ کے پیپر شروع ہے یا نہیں یا پھر ڈیٹ ہیٹ چیک کرتے رہنا ہے اس سارے چیز کو میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ آپ نے یہ چیزیں چیک کپ کرنی ہے تو یہ ایکڈیمک کلنڈر ہوتا ہے ایکڈیمک کلنڈر کے اندر آپ کو ایچ این ایوری انفرمیشن ایجلی اویلیبل ہو جاتی ہے آپ کو تاریخوں کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایڈمیشن کب کھلیں گے جیسے اس میں میٹرک کا دیا ہوئا ہے میں آپ کو بی اے کا کہہ رہے ہو تو بی اے کا میں آپ کو دکھا دوں کہ بی اے کا آپ نے سب سے بہلے چیک کرنا ہے کہ آٹم ہے یہ سپرنگ ہے آٹم کے اندر آپ نے یہ پھر فردر ڈیٹس دیکھ رہے ہو کہ آپ کا ریزلٹ کب آئے گا آپ کی پیپر کب ہوں گے کب سے کب تک ہوں گے تاکہ آپ سٹیڈی پیریئیڈ کیا ہے سٹیڈی پیریئیڈ میں ہی آپ کی اور ٹیچرز کو جو ہے وہ میلنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کتابیں کب سے کب تک مل سکتی ہیں یہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو آنسر مل گیا ہوگا کانٹینیو سٹوڈن میں بھی یہ چلان اپ ڈیٹ نہیں ہو اچھا کانٹینیو میں ابھی ویٹ کرو ابھی نہیں ہوئے وہ کیسے ہی کہہ رہے ہو لیکن میں آپ سے سب سے پہلے انفرمیشن شیئر کرتا ہوں پھر کیا کر سکتے ہیں اب دوسرہ سمت کہتے ہیں میں نے اپلے دگری کے لئے اپلائے کیا لیکن ری اپیر کی فیس نہیں دی تو اچھا ری اپیر کی فیس جن لوگوں نے نہیں دی ان سب کے لئے میری ایک روگیسٹ ہے کہ ری اپیر کی جو فیس ہوگی جب آپ دگری لے رہے جاؤ گے تو آپ کو بھرنی پڑے گی بہتر ہے میرے بھائیوں پہلے ہی بھر دو کہ بعد میں آپ کی ڈگری ریٹ نہ ہو ای سبکرائب یور چینل پلیز نیڈ اس سیمپل رپورٹ پروکرومنٹ رپورٹ اگر آپ کو شکیل چاہیے تو مجھے ای میل کر دوگے کیونکہ پتہ کیا یہاں پر میں نہیں شیئر کر سکتا ہوں تو میں یہاں پر آپ کو دیکھا سکتا ہوں باقی کچھ نہیں کر سکتا سمجھا کرو میرے بھائی انیس ظاہر کہتے ہیں سر پتہ نہیں یا لڑکیا یا لڑکیا مجھے تھی یہ بھی نہیں پتا سر میں نے لانس سمسٹر میں ایک بک کا بک کا ریزرٹ شو نہیں ہو رہا بک کے مارکس نہیں لگے ریزرٹ ریویجن کی اپلیکیشن کے بعد بک کے مارکس لگے ہیں مگر ڈی ایم سی آپ کے لیے آئے کہ آپ نے ریزرٹ کا ڈگری کے لیے اپلائے کرو گئے ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کی ڈی ایم سی ایشو نہیں ہوتی تو آپ ریزرٹ کے لیے ڈگری کے لیے اپلائے کرو تو آپ کو ریزرٹ شو ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو آپ مجھے ای میل کرو میں آپ کا ایشو سالف کرو ان کی ویب سائٹ پر ایڈی 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 اوپن نہیں ہے ہو گئے ہیں اوپن آپ چیک کرو مرگول اے او اے سر ابھی ہی تو ان کییئے ہوتا ہے پیچھے ایڈی 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 بکس نہیں ہیں میں نے آپ کو اسمائل بتا دیا ہے مارک کے شیٹ کیسے ڈبلیکیٹ نکلواتے ہیں میں نے آرہیڈی شریعہ بٹی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہو فیس کے بغیر بھی نہیں لے سکتے اپلیکیشن دی تو دی ہے نیا چلان فارم جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے اگر فیس نہیں بھری تو آپ نہیں ورکشاپ ری ورکشاپ نہیں کہہ سکتے ہو محسین سر میرے سوال کا جواب دیں آپ کا آنسر دے دیا ہے ہم فی کے بغیر نہیں لے سکتے ورکشاپ کے آپ اپلیکیشن تو دی ہے اپلیکیشن دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ فیس کے بغیر نہیں دے سکتے آٹم 2020 کی ایڈویشن کافر نہیں ہوا اور ایڈویشن اوپن ہو گیا ہے رہت ہے ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں پتے کیا چیز ہے ایڈویشن ہم لوگ لیڈ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈویشن سب سے پہلے چیک کرو کہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ کو بھیجا ہوتا ہے اور پچھلی ایڈویشن کافی عرصے تک اوپن آئے ہیں that's why ایسا ہوا ہے تو پینکون نیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایڈویشن کنفرم نہیں ہوتا تو آپ اسی فیس کے ساتھ نیکسٹ میں ایڈویشن لے سکتے ہو اپنا خیار رکھو گے دعاوں میں یاد رکھو گے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولو گے ٹھیک کر رہے لے ٹھیک کر رہے لے ٹھیک کر رہے لے